نمازیں ہم پر پانچ وقت بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے نماز فجر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دو رکتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریخ اور اہندیری رات میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریخ ہے یہاں زندگی کیسے گزرے گی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ ہے چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی ایک رکت تاریخ کے جانے میں اس کے شکرانے میں ادا فرمائی اور ایک رکت دن کی روشنی نمدار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی یہ دو رکتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر فرض فرما دیا دوستو اسی طرح ظہر کے چار رکت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنرل سے ایک مینڈہ اتارا چونکہ یہ بھی اللہ تعالی کے ایک حصوصی انام تھا اسی لئے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکت ادا فرمائی تیسری رکت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر براہراز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حطاب کرتے ہوئے فرمایا یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نے کوقاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اس حطاب کے شکرانے میں تیسری رکت ادا فرمائی چوتھی رکت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ایسا صابر بیٹا ادا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہای صابر اور متحمد رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متنزل ہو جاتا تو میرے لئے اللہ تعالی کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے اسے مشورے کیا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو حکم جو ملا ہے وہ کر گزریے ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے اس صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس حصابر اور متحمد بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکت ادا فرمائی اسی طرح یہ چار رکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں زہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی اللہ تعالی کو اسی پسند آئی کہ سرکار دوالم کی امت پر فرض فرما دی دوستو نماز اسر کی چار رکتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالی کو پکارا جس کو اللہ تعالی نے اس طرح نقل فرمایا چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے اس کو اس گٹن سے نجات دے دی جو ان کے مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی اسی طرح ہم امانداروں کو نجات دیتے ہیں چنانچہ جب اللہ تعالی نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکتیں نماز ادا فرمائی اور چار رکتیں اس لئے ادا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ان کو چار تاریکیوں سے نجات ادا فرمائی تھی ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے دوسرے پانی کی تاریکی سے تیسرے بادل کی تاریکی سے اور چوتھے رات کی تاریکی سے ان چار تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں اثر کے وقت حضر یونس علیہ السلام نے ان چار رکتوں کو ادا فرمایا اللہ تعالی کو یہ چار رکتیں اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا تو دوستو اب ذکر کرتے ہیں نماز مغرب کے بارے میں مغرب کی تین رکتیں سب سے پہلے حضر دعوت علیہ السلام نے ادا فرمائی اگرچہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن بعض وقت کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف عدب کام بھی ان سے ذرا سا برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے بہرحال حضر دعوت علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی تو اس وقت حضر دعوت علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکت کی نیت باندھی جب تین رکت ادا فرمائی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلوہ ہوا کہ آپ بے ساحتہ گریہ تاری ہونے لگے اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدد کی وجہ سے چوتھی رکت نہ پڑ سکے چنانچہ تین رکت ہی پر آپ نے اکتفاق کیا اور چوتھی رکت پڑھنے کی حمد نہ رہی یہ تین رکت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دی دوستو نماز عشقی فرضیت کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضر شہب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کی گھر والی امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصہ طویل تھا اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمح سفر کیسے پورا ہوگا دوسرے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسرے فیرون کی فکر تھی اور چوتھے ہونے والے اولاد کی فکر تھی ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی بٹک گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کو کوہیتور کے قریب اس کے مغربی اور دانی جانب پہنچ گئے رات اندھیری تھنڈی اور برفبانی تھی اہلیہ مخترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی چکمان پتھر سے آگ نہ نکلی اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہیتور پر آگ جھر رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھیرے میں کوہیتور سے آگ کا کوئی شولہ لے کر آتا ہوں جب کوہیتور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور حاصل ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا اس موقع پریشان کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار اکت ادا فرمائی یہ چار اکت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر ان کو فرض فرما دیا دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشقی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج تک کے لیے اتنا ہی آپ کا دوست محمد